تو وہ ٹھیک ہے اچھا یہ شاید اسی سے related بات ہے کہ ابھی آپ نے recently in the recent days IMF سے بات کی اور obviously ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور بار بار آپ سے اسی سلسل میں بات ہوتی ہے اور ان کا statement بھی آیا ہے کہ constructive ہماری بات چیز چل رہی ہے آپ فرمائیے گا جو recent آپ کی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے یہ تیہ ہو گیا کہ ایک تو ہمارے دو reviews جو ہیں six اور seven یہ merge ہوگا اور اب ہم سپٹیمبر میں ان کے پاس جائیں گے یا وہ سپٹیمبر میں ہمارے پاس آئیں گے اور سپٹیمبر تک ہم ثابت کریں گے کہ ہمارا جو road map ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے یا fail بالکل ایسا ہی ہے اور میری پرسوں بات ہوئی ہیں ان سے اور آئی 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 وڈ سی کہ it's very constructive اور اس کے بعد انہیں نے reiterate اور میں نے اس دفعہ جو ہے وہ ہمارے جو ان کے director ہے اس level سے بات تھی ان کے deputy director اور program you know manager اور Nester جو ہے وہ بھی تھے یہاں کے country Theresa بھی تھی تو یہ بڑی progressive ایک قسم کے progressive اور بڑی positive بات ہوئی کیونکہ ہم نے یہ ریٹر ریٹ کیا کہ دیکھیں ہم تو بیسیکلی اس میں رہنا چاہ رہے ہیں صرف یہ ہے ڈسٹنی ایک ہے سسٹینیبل گروت سسٹینیبل گروت کے لیے جو بھی ہماری سٹرکشل ریفارمز کی ضرورت ہے ہم بھی سمجھتے ہیں وہ ہونے چاہیے آپ ہی سمجھتے ہیں ہونے چاہیے آپ کا روڈ میپ ایک ہے ہمارا روڈ میپ دوسرا ہے آپ ابھی اس طرح اتنی جلدی میں کیونکہ ہمیں چار پانچ دن میں ڈیسائیڈ کرنا تھا تو وہ ظاہر ہے ان کے پاس بھی وقت کم تھا انہوں نے اپنی فائلز موب کرنی تھی اپنی جولائی کے اس کے ریویو کے لیے وہ وقت جو بہت کم تھا اور اب یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا آپ کے پاس دو تین مہینے ہوں گے آپ ذرا دیکھیں کہ ہم اپنا یہ جو سرکلر ڈیٹ ہے اور یہ پاور سیکٹر کو کیسے ٹھیک کر رہے ہوں گے اور فلوز کو کم کریں گے ختم کریں گے اور جو تو ریونیو جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ٹیکسز اور لگا دیں ہم کہہ رہے ہیں نہیں براڈنی کی طرف ہم جائیں گے تو ہم کتنے سیکسیسفل ہوں گے تو اگر یہ دونوں چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک پاوز کے تھو تو اس میں کیا کا بات ہے تو انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے آج دیسو the good thing was کامران بھائی they said کہ we are with you we and we support پاکستان program and we will be flexible i mean that was a major statement ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ we would want کہ آپ اس کو break نہ کریں program کو اور ہم نے کہا بالکل ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے break کرنے کا تو i think بڑی positive discussion تھی اور اب چلتی رہے گی کیونکہ میں نے اپنے لوگوں کا آئے کہ ان کو engage رکھیں جو ہم کر رہے ہیں اس و بجٹ میں بھی اور اس کے بعد بھی صحیح صاحب یہ بڑی encouraging بات ہے کیونکہ مارچ میں جو ہم نے ان کے ساتھ parameters تیہ کیے تھے جب آپ آئے اس کے بعد آپ نے ان parameters کو بڑا shift کیا ہے بڑی change کیا ہے اور یقینا یہ ایک بڑا shift ہماری جو تھی وہ accommodate ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے accept کیا ہے جو آپ response بتا رہے ہیں تو وہ بڑا encouraging ہے کیونکہ مارچ میں تو ہم کچھ اور ان کے ساتھ مان بیٹھے تھے جی ہاں بڑھ دیکھیں اب reality on the ground is کہ آپ اٹھا کے ابھی اور tariff لگا دیں گے تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے ہمارے لئے politically یہ palatable نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو philosophically palatable نہیں ہے کہ اگر جو palatable tax دے رہے اس کے پر اور tax لگا دیں اور broadening نہ کریں تو یہ دونوں چیزیں جو ہماری ہیں ہماری ہیں وہ basically اس کے پیچھے کوئی philosophy ہے تو وہ اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے we are willing to consider because کوئی ہم ہوائی باتیں نہیں کر رہے ہیں صاحب آپ نے فرمایا کہ جیسے آج یہ effective کی development ہوئی اور آپ نے کہا کہ اس پہ مجھے کوئی خاص تشویش نہیں ہے پھر آپ نے بتایا بڑا encouraging ہماری باچی چل رہی ہے IMF کے ساتھ اور ان کا response بڑا encouraging ہے وہ بھی آپ کو اس پہ بھی تشویش نہیں ہے مگر مجھے یہ جس جو اس پہلو کی طرف میں آپ کی نشان نہیں کرانا چاہتا ہوں یہ مجھے بتائیے اس پہ آپ کی تشویش ہے یعنی حالی ہے development ہوئی ہے جس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ابھی یہ energy کے حوالے سے ایک serious crisis کھڑا ہوا ہے یہ lng terminal جو ہے انگرو کا وہ dry docking پہ چلا گیا ہے جس سے 600 mmcfd ہماری gas نکل گئی ہے اسی وقت ہم نے جو ہے وہ پرنر پساکی اور قادرپور کو جو ہے ہم نے maintenance کے لیے بند کر دیا ہے 800 mmcfd گیس ہماری system سے نکل گئی ہے ہمیں industrial lockdown کرنا پڑے گا بند کرنا پڑے گی public پریشان ہوگی چلے آپ کا محکمہ public کی پریشانی سے تو نہیں لیکن یہ جو صنعتی پیداوار پہ جو اس کا اثر آئے گا جو industrial growth پہ جو اس کا اثر آئے گا جو اس پہ جو پریشانی ہے اور یہ تین مہینے میں آپ نے ثابت کرنا ہے آئی ایو ایف کو کہ ہم نے بہترین پروگرام لے کے آگے چل رہے ہیں اس پہ کتنی تشویش ہے اس پہ آپ کو پسین آ رہا ہے اس پہ بھی نہیں آ رہا نہیں آ رہا کیونکہ یہ ایک ہفتے کی بات ہے ایک ہفتے میں سارا کوئی رسٹور ہو جائے گا آپ کا جو پاور کا ہے پاور کا اس لیے کہ تربیلہ میں جو ہے اس وقت جو ہے اوپر سے گلیشئر پہ پگلتے ہیں انفرشنلی اس دفعہ جو ہے وہ بعد میں کوئی اور ٹھنڈ پڑ گئی تو گلیشئرز نے ابھی پگلے نہیں ہیں پاور میں اس لیے وہاں سے آپ کا گیپ آ گیا اور یہ جو ہے تو خیر اس وقت کرنی نہیں چاہیی تھی لیکن کر دی اب ختم ہو جائے گی ایک ہفتے دو ہفتے میں لیکن ہمارا جو ہے یہ کرائیسز جو ہے یہ ایک ہفتے کا ہے اور ایک ہفتے کے لیے انہوں نے آلٹرنیٹ کرنی کوش کری ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں ایک ہفتے سے بھی کم ہونا چاہیے تو آئی دنک اس لیے کوئی کوئی ایسی گھبرانے کی ضرورت نہیں گوئی ہے کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور ہم اس قوارٹر میں اپنے ریونیو گروت جو ہے جو کہ ہمیں دکھانے ہیں بیس پچیس پرسنٹ کی انشاءاللہ تعالی ریونیو گروت دکھائیں گے سپٹیمر میں دیفنیلی دکھائیں گے ہم دیکھیں پچھلے دفعہ اس زمینے میں ریونیو جو تھے وہ کافی کمزور تھے اور یہ پک اپ کیا ہے انہوں نے مارچ سے پچھلے اس سال کی مارچ سے پک اپ کیا ہے تو اب مومنٹم چل رہا ہے اس وقت جو مجھے نمبرز آ رہے ہیں وہ اس وقت جو آ رہے ہیں کہ ہم پچاس پنتالیس پچاس پرسنٹ we are ahead of you know last year اور we are moving towards you know میں نے آپ کو بتایا کہ 4.7 تو انشاءاللہ cross کریں گے کریں گے 4.885 تک بھی جا سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جو بیس بنے گا تو مومنٹم تو جاری رہے گا نا انٹو سب آگست سپٹمبر جولائی آگست سپٹمبر اکٹوبر یہ بہت سپٹمبر تک ہم نے آگست تک ہم نے دکھانے ہے سپٹمبر میں ہماری بات چلے گی قوم کے لیے بڑی reassuring بات ہے کہ وزیر خزانہ جو کہ اس وقت سٹیئر کہہ رہے ہیں پورے اس معاملے کو ان کو اس پر تشویش نہیں ہے کہ ابھی ہماری جو یہ انرجی سیکٹر کرائسز ہوا ہے آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ comfortable ہیں آپ ایف ایٹی ایف کے معاملات پر comfortable ہیں یہ فرمایے گا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیفیسٹ بڑھا ہے current account ڈیفیسٹ اور اس میں کافی serious numbers ابھی سامنے آئے ہیں اور اس پہ تشویش ہے آپ کو دیکھیں جب بھی آپ کی growth آئے گی اس وقت ایمپورٹ بڑھیں گی اور یہ ایک ہمارا جو ہے وہ concern ہونا چاہیے لیکن میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے ابھی بھی surplus تھا نا دس مہینے کے لیے اور وہ دس مہینے کا جو surplus ہے وہ اب تھوڑا ڈیفیسٹ ہوگا جو ڈیفیسٹ ہوگا تو وہ اس سے کوئی ہمیں مشکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اب ہم نے اور چیزیں جو کرنے جو incentivize کر رہے ہیں exports کو اور یہ جو remittances کے بھی ہم جو دوسرے channels کھوڑ رہے ہیں جس کے بیچ میں یہ جو ہمارا جو روشن پاکستان ہے اس کو ہم لوگ جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ governor کے ساتھ governor state bank کے ساتھ جو different markets میں ہم جائیں گے اور اس میں ابھی کوئی سوہ ایک بلین ڈیرڑھ بلین سوہ بلین ڈالر آیا ہے یہ میں اس میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں دو تین بلین ڈالر incremental آنا چاہیے اور پھر ہم نے یہ جو ہے یہ اس کا یورو بانڈ کی ٹیپ کھولنی ہے اور سکوک کرنے ہیں وہ جو انوارمنٹل فرینڈلی جو انویسمنٹس ہیں وہ مطلب جو بانڈز ہیں اس کو لے کے آنا ہے پانڈہ لے کے آنا ہے تو there are many many آپشن جو کہ ہم آ کے we'll beef up the reserves so you know before آئی ایم ایف can come back ہمیں ایک کمرشل بریک لینا ہے شاکر تین سب ہمارے ساتھ موجود ہیں چھوڑے سے وقت کے بعد واقع ساتھ ساتھ